گوڈ مارننگ آل آف یو میں ڈاکٹر نیرے سنگھ آر میلہ پی جی کالیج کے اتحاس ویاغ میں اچڈنٹ پروفیسر کے پت پر کاریت ہوں آج کے بسائے میں آپ کو اتحاس کیا ہے اور اتحاس لیکھن کیا ہے کہ سممند میں جانکاری دی جائے گی جب اتحاس کیا ہے اس کے سممند میں ہم نے کوشن کیا تو یہ پہرہ ہی بیچار یہ آتا ہے کہ اتحاس جو ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں کیا وہ اتحاس ہے یا اتحاس بھی کچھ نئی جانکاری ہے سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں تو وہ اتحاس کو اتحاس عتیت کالی گھٹناوں کا وڑن ہے یا عتیت میں بیتا ہوا کل ہے یا عتیت میں جو بھی گھٹنایں گھٹیت ہو رہی ہیں وہ اتحاس ہے تو یہ ایک سمانے جانکاری ہے لیکن جب ہم اس کے ویوستت کرم کی چرچہ کرتے ہیں اتحاسک ادھیان کی چرچہ کرتے ہیں تو اتحاس کے بارے میں انجانکاریاں بھی پرابت ہوتی ہیں ان انجانکاریوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاس کی اتپتی اور اس کا بکاس کہاں سے ہوا تو ہم سر پر تھم ہمارے بودک پٹل میں ایک بیچار آتا ہے کہ اتحاس کے جنک ہیروڈوٹس ہیں جب ہیروڈوٹس کا نام لیتے ہیں تو ان کو اتحاس کے جنک یا اتحاس کے پتا بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتحاس کے بارے میں یا بکاس گاتھا کے بارے میں انجان ویدوانوں نے بھی اپنے بیچار دیئے ہیں جس میں آر جی کالنگ بورڈ ی اچ کار اور جی وی بیوری اور بھارتی اتحاس میں سرپلی رادہ کرسن اور پنڈی جوالہ نیہرو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ گاندھی جی یا ڈاکٹر بھیم اebراو آمیٹ کر کو بھی ہم اتحاس کار کے رجوع میں جان سکتے ہیں لیکن کس کی تحاس کاروں نے اپنے بیچاری پرست token theft کی ہیں یا اتحاسی کے دین میں اور بھی جانکاری ہے تو ہم اس کی بستار سے چرچہ کرنے سے پہلے اتحاس کی اتھاس اتبتی ادوب آپ اور بکاس کے بارے میں چرچہ کریں گے اس اتحاس کی اتھاس ادوبتی اور سرپلی ہیروڈوٹس کا نام لیں گے لیکن ہیروڈوٹ سی پہلے بھی ہمارے اتیت کالین بہت اتیازکار ہیں لیکن اس کا نام نہیں ہے ان کو ہم آج چرچہ کریں گے اس بیسائی کی چرچہ کرتے ہیں تو اتیاز میں آدھی مانب یا مانوی سبتہ کا جہاں سے بکاس ہوا ہے بھائی سے ہمارا اتیت کالین اتیاز ہے اس میں مانب نے جب اپنے بھوشت کے بارے میں کلپنا کی ہوگی کہ ہم اپنے بھوشت میں اپنے اتیاز کو کیسے جان کری دیں گے تو جب آدھی مانب کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھوشت کے بارے میں اتیاز کی جان کری کیسے دی جائے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں کچھ چطر جسے بھاؤ چطراتمک سہلی گفہوں میں سلاوں میں انکت کر دیئے تو اس کے ماندھیم سے وہ سوچنا دینا چاہا رہے تھے کہ بھوشت میں ہمارے اتیاز کو بھی جانے تو جس میں ان کی جو مانبی سمو کی گتوی دیا تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوگا یا لکھا ہوگا یا چطروں کو اکیر دیا جسے ہم بھاؤ چطراتمک سہلی کی روح میں اتیاز کہتے ہیں اس کے بکاس کے سوروں میں جب دیکھتے ہیں کسی بھی کبھیلائی سنگھٹھن میں کوئی بھی ایک سکتیسالی کبھیلہ پرمک ہوگا یا مکھیا ہوگا اس نے اپنے بارے میں جانکاری دے دے کے لیے کہیں نہ کہیں اتیاز کو لکھنے کی کوشش کی اس اتیاز لکھن کے سہلی میں انہوں نے جیسے کی دیوالیوں کو سرپرثم یا پوجنی اسثان مانا جاتا تھا تو وہاں پر انہوں نے اپنے نام کو اکیرہ یا لکھا تو کبھیلہ کے پرمک ہوگا سنگھٹھن یا مکھے ویکٹی جو سکتیسالی تھی ان کے نام کے بارے میں جانکاری ملتی ہے لیکن اس کے بکاس کے سورو میں دیکھتے ہیں دیوالیوں میں ایک بیوستیت کرم میں راجاؤں کے کرمک روپ سے یا کبھیلہ پرمک کے نام آنے لگے یہ اتیاز کا ایک بیوستیت سوروپ تھا لیکن یہ اتیاز نہیں کہلا رہا تھا صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ایک پرمک بیکٹی نے کیا کارک کیا ہے کیا اپلبدیاں ہیں یہ جانکاری نہیں ملنی تھی صرف اس کے بارے میں نام ملنا تھا تو اس پہ یہ بھرم پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتیاز ہے تو ہمیں آنسک اتیاز کے دشتی کوڑ میں ان کو رکھ سکتے ہیں لیکن جب ہیروروٹس کا نام آتا ہے انہوں نے اتیاز کی ایک بیوستیت کرم کی پرمپرا پرارم کی جب ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا بیوستیت کرم دیا کہ انہوں نے اتیاز کا بیاتھیاتمک دشتی کوڑ اپنایا اپنے بھومت ساگری ایاترہ برتانت کے بارے میں پوری بسترت انہوں نے جانکاری دی اور ایک اسطحان سے لے کر دوسرے اسطحان تک کے اتیاز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہیروروٹس کو اسی بجائے سے اسی کارڑ سے اتیاز کا جنک یا اتیاز کا پتا مانا جاتا ہے اس سب ہیروروٹس نے سب پرثم ہسٹوریکہ سبت کا پریوک کیا ہسٹوریکہ ایک انانی سبت ہے اس انانی سبت سے ہی ہسٹری ورڈ نکلا ہے اور ہسٹری کے ارث ہوتا ہے اتیت کے بارے میں گیان یا اتیت کے بارے میں جانکاری پرات کرنا یا اتیت کے بارے میں کھوج پرات کرنا یہی ہمارا اتیاز ہے اس کے پسچات ہم ای اچکار کے انسار اتیاز کیا ہے اس کے سممند میں جانکاری پردان کریں گے جس میں ای اچکار نے کہا ہے کہ برطمان اور اتیت کے بیچ اتیاز انورت پری سمباد ہے اب ای اچکار کے انسار ہمیں سمجھنا ہوگا کہ برطمان اور عتیت کے بیچ انورت پری سمباد ہے تو اتحاس کیا برطمان اور عتیت کے سمباد میں کوئی جانکاری دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یدی ہم برطمان میں ہیں اور عتیت کالین اتحاس کے بارے میں جانکاری پرابط کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کے دشتی کون میں اتحاس کو عتیت میں سمجھنا پڑے گا تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے برطمان اور عتیت کے بیچ انورت پری سمباد ہے یہ اچکار کے روشار کہا گیا ہے اتحاس اتحاسکار تتھے کے بیچ انتر کریا ہے اب اس میں کہا ہے انہوں نے کہ اتحاس اور اتحاسکار تتھے کے بیچ انتر کریا ہے جس میں تتھے اور اتحاسکار مہتپون ہیں جیسے کوئی بھی اتحاسکار تتھے کے مادھیم سے اتحاس لکھتا ہے جب تک اس کے پاس فیکٹ نہیں ہوں گے تتھے نہیں ہوں گے تب تک وہ اتحاس کا وڑن نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہ اچکار نے کہا ہے کہ جب تک ہم فیکٹ لیں گے یا فیکٹ کے بارے میں وشتار پروپک جانکاری رکھیں گے یا جانکاری پرابت کریں گے تب ہی اتحاس کے بارے میں ورڈن کریں گے یہاں پر ایک ادھارن میں پرستط کرنا چاہوں گا یہ اچکار کے انسار جیسے کی کوئی بھی مچھوارہ کسی سمندر میں اپنا جال پھیکتا ہے اور ڈھیر ساری مچھلیوں کو اکترت کرتا ہے اور اس کے پسچات جو بہت ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں تو کچھ بڑی مچھلیوں کو چھوٹی مچھلیوں کو اور سب سے چھوٹی مچھلیوں کو الگ الگ وہ اکترت کر کے ویبستت روپ سے رکھتا ہے تو اس میں ہم اتحاسکار کے تکتھیوں کو بھی ورڈن کریں گے جیسے کی اتحاسکار کسی بھی ایک بسائے پر سودکاری کرتا ہے یا ریسرچ کرے گا تو وہ بہت سارے تکتھیوں کو اکترت کرتا ہے اب ان تتھیوں کو اکترت کرنے کے پسچات اپنے انروپ وہ تتھیوں کو الگ الگ سوروپ میں بانٹتا ہے جس میں سرپرمک یا مکھ تتھ کون سے ہیں ان کو وہ ایک ستھان پر رکھتا ہے پھر اس سے کم مہتپور تتھیوں کو دوسرے ستھان پر رکھتا ہے اور بلکل جو مہتپور تتھے نہیں ہوتے ہیں انہیں وہ الگ رکھ دیتا ہے یا یوجلیس ہوتے ہیں تو انہیں وہ آگے ہم آر جی کالنگ وٹ کی پریبھاسہ کو پریبھاسط کرتے ہیں جس میں آر جی کالنگ وٹ نے کہا ہے سمپورڈ اتحاس بچاروں کا اتحاس ہے جیسے آر جی کالنگ وٹ میں نے کہا ہے کہ سمپورڈ اتحاس بچاروں کا اتحاس ہے تو کیا بچار ہی مہتپورن ہے اتحاس کے لیے تو ہم کہایں گے ہاں اگر کوئی اتحاسکار سونستا ہے کسی اتحاس کی تتھ کے بارے میں تو وہ پہلے بچار پستط کرے گا کہ وہ گھٹنا کیا رہی ہوگی اور برطمان سے عتیت کے سمانے میں اس گھٹنا کا وہ ورلن کرنے کی کوسس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے اتحاس سماج میں رہنے والے منصف کے کارے اوام اپلیبدیوں کی کہانی ہیں یہاں پر منصف جو سماج میں رہتے ہیں ان کے جو کارے یا کوئی گھٹنا گھٹی ہے ان کی اپلیبدیوں کی کہانی کے بارے میں ورلن کیا جا رہا ہے تو آر جی کالنگوڈ یہی کہتے ہیں کہ اتحاس میں مہتپونڈ بیکتی اور سماج ہوتا ہے اور سماجی جو گھٹنایاں ہوتی ہیں انہی کا ہم ادھیان کریں گے انہی پر بیچار کریں گے بیچار سبھی مہتپونڈ نہیں ہیں ہم کچھ پر بھی بیچار کر سکتے ہیں کسی بھی بیچار کر سکتے ہیں لیکن وہ مہتپونڈ نہیں ہیں مہتپونڈ یہ ہے کہ وہ گھٹنا جو سماج میں رہنے والے بیکتی نے اور مہتپور گھٹنائیں ہوں گی یا اس سے کچھ اتحاس پہ پرواب پڑھا ہوگا اور بھوشبی بھی پرواب پڑھے گا انہی گھٹنائوں کا ہمیں اتحاس پہ وڑن کرنا چاہیے اس پریبھاسا کو سمپور اتحاس بیچاروں کے اتحاس ہے اس پہ بہت سارے بیدوانوں میں مدوید ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیچار سمپور اتحاس بیچاروں کے اتحاس نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان اتحاس کاروں نے بھی پریبھاسیت کیا ہے جی وی ویوری نے کہا ہے اتحاس بیجیان ہے نہ کم اور نہ ادھیک جیسے کی اتحاس کو بیجیانی دسٹی کورٹ سے اگر ہم دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ای اچ کار پھر آ جاتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں تتھ مہتپورڈ ہیں اور تتھ ہی اتحاس کار تتھوں کے مادم سے اتحاس کا ادھین کیا جاتا ہے اور جیسے کی فیکٹ اگر ہم مل جاتے ہیں تو ہم اس کا وڑن کرتے ہیں لیکن یہاں پر جب بیجیانواد کی بات آتی ہے تو بیجیان ایک پرکار سے بستنشت ہوتا ہے اب بستنشتہ بیجیان میں دکھائی دیتی ہے اگر ایک گھٹا کے بارے میں اگر ہم بڑن کریں گے تو اس کا ایک ہی آنسر نکلے گا بیجیان کے سروع میں جیسے کی اٹھارہ سو ستابنی کرانتی کیوں ہوئی کہاں سے پرارم ہوئی تو اٹھارہ ستابنی کی کرانتی کیوں ہوئی اور کہاں سے پرارم ہوئی تو اس کا آنسر ہوگا میرٹ سے یہ کرانتی سرپرثم پرارم ہوئی میرٹ کے بیرکپور نامکستان سے تو یہ بیجیانواد ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اٹھیاس بیجیان ہے نہ کم اور نہ ادھک تو ہمیں بسترت بڑن کرنا پڑے گا بیاخیا بھی کرنی پڑے گی کیونکہ سمپور لوب سے اٹھیاس کو بیجیانی دشتی کوڑ سے نہیں دے سکتے ہم اسے بیسائنشت بھی کرنا پڑے گا اٹھارہ سو ستاونی کرانتی صرف ایک کارڑ نہیں تھے اس کے بہت سارے کارڑ رہے ہوں گے اور تھے بھی جس میں مانا جاتا ہے سماجیک راجنیتک اور آرثک کارڑ ایبم دھارمی کارڑ ایبم سینیک کارڑ بھی دکھائی دیتے ہیں تو ان سبھی کے بارے میں ہمیں چرچہ کرنا آوستک ہو جائے گا صرف ایک ہی آنسر دینا یا بستنشت بنانا اٹھیاس کو سمپور لٹی ہاس نہیں کرائے گا اسی لئے جیوی ویری کی پریبھاسہ اٹھیاس بگیان ہے ناکم اور ناادھک پور ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر سر پلیر ڈارہ کسرن جی نے کہا ہے اٹھیاس راشت کی اسپورڑ سکتی ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اٹھیاس راشت کی اسپورڑ سکتی کیسے ہے یدی ہم عطیت کا عدھیان کریں گے اور اسپورڑ کریں گے تب ہی ہم اپنے راشت کے گورپ گاتھا کو بتا سکتے ہیں اور یدی ہم عطیت کا بڑھلن نہیں کریں گے اسپورڑ نہیں کریں گے تب ہم عطیت کی گورپ گاتھا کو نہیں بتا سکتے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر رادھکرسن جی نے کہا ہے اٹھیاس راشت کی اسپورڑ سکتی ہے ڈاکٹر آرسی مرزومدار نے کہا ہے اٹھیاس آمترک ست کے پرتی جگیاسہ ہے یہی اٹھیاس کے عدھیان کا مولک ادھکار ہے آپ کے انسار جو کہا گیا ہے اٹھیاس آمترک ست کے پرتی جگیاسہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اٹھیاس ہم اٹھیاس کا عدھیان کرتے ہیں تو اس کی ستتہ کھونج نہیں کیا سکتا ہے اور یہی ہمارا مولک ادھکار ہے یدی ہم اٹھیاس کے پرتی بھرم یا کچھ انجانکاریاں دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں ستتہ نہیں ہیں تو وہاں ہمارا مولک ادھکار نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جواللہ نہروں نے بتایا ہے کہ برطمان کو سمجھنے کے لیے عطیت کی کھوچ عبستق ہے یدی ہم برطمان کا ورلن کر رہے ہیں تو عطیت کی کھوچ عبستق ہو جاتی ہے اور عطیت کے مادھیم سے ہی ہم اپنے گورب گاتھا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا عطیت کا گورب کال کتنا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کارل مارکس نے اٹھیاس کی بھوٹک وادی بیاکھا کا ورلن کیا ہے جس میں آرثک دندواج کی پرکریہ کو انہوں نے بتایا ہے اسی کے مادھیم سے ہوتا ہے کہ بھارتی سماج میں یا انہیں بسو کی سبیتاؤں میں کس پرکار سے اٹھیاس بکشت ہوتا ہے یا ایک پرکار سے بھوٹک وادی بیاکھا یا مارکس کے انسار دندواجمک پرکریہ میں پونجی واد اور ایک سماج میں رہنے والے جو گریب بیاکتی ہیں اس میں انتردند کی پرکریہ کیسے چلتی ہے سامند واد کا بکاس کیسے ہوتا ہے سامند واد کے پسچات پونجی وادی بیوستہ کس پرکار سے آتی ہے اور اوڈھوگی کرانتی میں کس پرکار سے مجدور اور مل مالک میں انترسنگھرس کی پرکریہ پرارم ہوتی ہے جو سنگھرس چلتا ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا تو کال مارکس کے انسار اتھیاس کی بھوٹک وادی بیکھیا کے انسار ہمیں اتھیاس کو دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اتھیاس میں اتھیاسی گھٹنائیں کیا ہیں اور اتھیاس میں کیا کیوں کب کیسے یہ سب گھٹنائوں کا وڑن کرنا بھی آوستہ ہو جاتا ہے کہ اتھیاس پہ کیا کونسی گھٹنہ کیا ہے کونسی ہے کیوں ہے کب ہے کیسے ہے جب یہ پرسن ہم پرارم کرتے ہیں تو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ اتھیاس میں کہ ان گھٹنائوں کو وڑن کے لیے اتھیاس کے سہے کو کرڑ یا اتھیاس لیکھن کے نیموں کو بنایا جانا آوستہ ہو جاتا ہے تو جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتھیاس کے فارمولا یا نیم کیا رہے ہیں تو یہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کی گڑت بیگیان میں یا بہوتی بیگیان میں رسائن بیگیان میں یا ان بیگیانک پرکریاؤں میں ہمیں فارمولا یا نیم کے انوصار ہی ان کا ادھیان کرنا پڑتا ہے کسی بھی لیوریٹری میں ہم نے بیگیان کا ادھیان کرنا پڑتا ہے اسی پرکار سے اتھیاس کے ادھیان کے لیے پست کالے میں اتھیاسک ادھیان کرنا پڑتا ہے جس کے لیے چار تک مہتپونڈ ہیں جس میں پی کیوں پلس ای کے انوصار ہم اس فارمولا کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں جیسے پی پی پرسنس جیسے کہا جاتا ہے بیگتی پی سے پیریڈ کال پی سے پلیس اس تھان پی سے ایونٹ ان کے روم میں ہمیں سمجھنا پڑے گا جیسے کہ پی سے پرسن بیگتی پی سے پیریڈ کال پی سے پلیس اس تھان اور ایسے ایونٹ تو ان کے انوصار ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پرسنس یا بیگتی وہ بیگتی کون ہے اتھیاس میں بیگتی مہتپونڈ ہے یا نہیں ہے اب ہم اگزامپل کے روم میں یا اودھارڑ کے روم میں سمجھنے کی کوشش کریں یدی ہم بیگتی کو ہٹا دے کسی بھی گھٹنا سے یا کسی بھی چھت سے تو کیا اتھیاس کہلائے گا بینا بیگتی کی اتھیاس نہیں ہے ہمیں مکہ روپ سے بیگتیوں کے بارے میں اتھیاس کا دھن کرنا پڑے گا تو بیگتی کیوں ہٹا دیں گے تو اتھیاس سمجھنے ہو جائے گا تو بیگتی بہت ہی مہتپونڈ ہے تو اس میں ہم پرسن یا بیگتی کے روم میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے ہٹایا بنا اتھیاس کا آدھیان نہیں کر سکتے اس کو رکھنا بہت ہی مہتپونڈ ہے اس کے ساتھ پیریڈ جیسے کال بینا کال کے اتھیاس کا آدھیان نہیں کیا جا سکتا کال کے روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹنا کب گھٹیت ہوئی ہے اس کی تیتھی کرم کیا ہے کال کرم کیا ہے یدی ہم بینا کال کرم کے اتھیاس کا آدھیان کریں تو کیا وہ اتھیاسک جانکاری ہوگی تتتہ کے قریب جا سکتے ہیں تو آنسس ملے گا نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہاں پر یہ اچکار کہتے ہیں تتھے ہی مہتپونڈ ہے تتھے کب ملا کہاں سے ملا کس سمیے کا ہے یہ مہتپونڈ ہے تو کال پیریڈ آبسک ہے بینا پیریڈ کے ہم کال کے اس گھٹنا کا وڑن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ پلیس اس تھان یدی ہم اس تھان کو مہتپونڈ مانے تو اس تھان بہت ہی مہتپونڈ ہے بینا اس تھان کے ہم اتھیاسی گھٹنا کا وڑن نہیں کر سکتے کوئی بھی گھٹنا کے بارے میں وڑن کیا جائے کہ وہ گھٹنا کہاں پر گھٹت ہوئی کس اس تھان پر گھٹت ہوئی یدی ہم اس تھان کو ہی نکال دیں تو کیا گھٹنا ستھ دکھائی دے گی بلکل نہیں یہاں پر ہم کہیں کہ ستھ دکھے کہ ہم نہیں جا سکتے کہاں پر گھٹنا گھٹت ہوئی جب تک یہاں نہیں بتائیں گے تو وہ اتھیاس میں اس کا وڑن نہیں کر سکتے اس لئے اس تھان بھی مہتپونڈ ہے اس سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم بتا رہے تھے بینا اس تھان کے ہم کسی بھی گھٹنا کا یا اس اتھیاسی گھٹنا کا وڑن نہیں کر سکتے جب تک ہم اس تھان کا وڑن نہیں کریں گے تب تک ہم اس اتھیاسی گھٹنا کا وڑن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہم ایسے گھٹنا کا وڑن کریں گے یدی کسی بھی گھٹنا کو نکال دیا جائے تو کیا وہ اتھیاسی ادھیان کے قریب پہنچ سکتے ہیں بلکل نہیں کہ بینا گھٹنا کے اتھیاس کا ادھیان نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہتپونڈ دشتی کونڈ میں پرسن پیریڈ پلیس اور ایوینٹ یہ مہتپونڈ تتھ ہیں یا فارمولہ ہیں ان کو یدی ان میں سے کسی بھی ایک سبد کو جس میں بیکتی کال اس تھان یا گھٹنا کو اگر ہم نکال دیں تو اتھیاسی گھٹنا کا وڑن نہیں کیا سکتا ہے اتھیاسی گھٹنا کا ادھیان کرنا سمبم نہیں ہو سکتا ہے اس کے پسچات ہم دیکھتے ہیں اتھیاس کا چھتر بستار کہاں تک ہوا ہے یا اتھیاس کا اسکوف کیا ہے تو اتھیاس کے اسکوف کی جب چرچہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راجنیتک اتھیاس اس کا سب سے پرارمبک دشتی کور تھا جب ہم اتھیاس کا ادھیان کر رہے تھے تو جتنے بھی راجنیتک گتبیدیاں ہو رہے تھی سماج میں راجاؤں کے ادھیان کسی دیش کو جیتنا کسی راجاؤں سے یود یا کسی گھٹنا کرم جس میں راجنیتک دشتی کور دیکھا جاتا تھا تو ان میں شرف راجنیتک اتھیاس کا بڑن کیا جاتا تھا تو اس پرارمبک دور میں راجنیتک اتھیاس کے انترگت سمپور بڑن ملتا تھا لیکن جیسے ہی بڑن کیا جانے لگا اب ہم سماج کی ان گھٹنا کا جب بڑن کرتے ہیں تو سماج کا ایک کرمک بکاس یا سماج ادھیان سماج میں رہن سہن ریتی ریواج کیا گھٹنا اے گھٹی ہیں ان کا بھی بڑن کرنا آوست ہو جاتا ہے تو ان سبھی بیوست یا پریوار سمو رہن سہن کا بڑن کیے بنا سماج کا ہم ادھیان نہیں کر سکتے جسے ہم سماج اتحاس کے درشتی کوڑ سے ادھیان کرتے ہیں اس کے ساتھ دھارمی اتحاس جو دھارمی درشتی کوڑ سے جتنے بھی گتی ویدیاں ہوئی ہیں اتحاس میں بھارتی سماج کے درشتی کوڑ میں دیکھا جائے تو بیدک سماج سے پور دھارمی گتی جس میں سندھ گات سپتہ میں پوجہ ستھل برکش پوجہ اور سہی پوجہ ان پوجہوں کے وڑن ملتا ہے تو ان کا وڑن کرنا بھی ہمیں آوست ہو جاتا ہے جسے ہم دھارمی اتحاس کے درشتی ہوتی ہے تو اس میں ہم آرث دھارمی 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 پوجہ ستھل کرتے ہیں جس میں مزدور برک کا اتحاس یا ہم کہ سامنط وادی پر تھا کا اتحاس سامنط کے پونجی وادی اتحاس یا پونجی کا وکاس کیسے ہوا یا ادھوگوں کا وڑن کرنا آوست ہو جاتا یا سنسکرتی کا بکاس ہوا ہے اس کا ہم اس دھشتی کوڑ میں آدھین کریں گے اس کے ساتھ کوٹنیتی کی تحاس ڈپلومیٹک ہستری اگر کسی دیش کا ان دیش وں نے بھی اپنے اتحاس میں کوئی بڑن کیا دارشترک روپ میں پریفہ ست کیا ہے بیچار دیئے ہیں تو وہ دارشترک اتحاس کے دشتی کوڑ میں ادھین کیا جائے گا انہی کے ان ست اتحاس کا ادھین کرتے ہیں سین اتحاس جس سین اتحاس سین سین اتحاس سین اتحاس راشتی اکتہ کا عدب کس پرکار سے ہوا وہ ہم راشتہ وادی اتحاس کے دشتی کور میں دیکھتے ہیں سمسمائی کے اتحاس جب ہم سمسمائی کے اتحاس کی چرچہ کرتے ہیں تو یہاں ایک برطمان یا اس سمیں جتنے بھی اتحاس لیکن کے دشتی کور دکھائی جاتے ہیں وہ سمسمائی اتحاس کے انترگت ادھین کرتے ہیں جس میں ناری وادی اتحاس لیکن اور سوالٹر اتحاس لیکن وفاسرائی اتحاس لیکن یا اتحاس لیکن کی ان بیچار دھارائیں جو اب تک چھوٹ گئی تھی جنجاتی اتحاس لیکن یا ان دور دراج کے چھیتر میں رہنے والے بیکتیوں کے وارے میں جن کا عتیت کال میں بھی یا اتحاس میں یوگدان رہا ہے راشتوادی آندولن میں بھی یوگدان رہا ہے ان کا اتحاس لیکن ہم اس سمسمائی کے اتحاس لیکن کے دشتی کور میں کر سکتے ہیں اسے پوشٹ مارجن کی بھی سنگیت دی جاتی ہے جب ہم پوشٹ مارجن میں آتے ہیں تو یہاں دکھائی دیتا ہے کہ اتحاس کو کیا سمجھنا چاہیے پوشٹ مارجن میں اتھر آدھنکتر باد اگر ہم آدھنکتر باد کی چرچہ کرتے ہیں تب ہی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بیسائے کو اس پر پرتیستحاپیت یا رکھا جائے تو یہاں سمپور بیسائے کو سماہیت کر لیتا ہے جس میں برطمان دشتی کور میں جو ہمارے نینو ٹیکنالوجی سپیس ٹیکنالوجی یا نبین پرکار کی کھوجے ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اتحاسک ادھنکنہ وہ سب ورڈن ہمارے سمسمایک اتحاس کے دشتی کور میں آ جاتا ہے بیسپ کے سممند میں جو بھی راجنیتیک یا سماجیک یا انہیتھارمیک گتویدیاں ہو رہی ہیں وہ ادھن ہم سب سمسمایک اتحاس لیکھن کے دشتی کور میں کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتیت کال سے مانب سبیتہ کا جو بکاس ہو رہا ہے اور برطمان 21 سدی میں جب ہم پہنچ رہے ہیں تو وہ ایک ستت پر کریا تھی اتحاس کے کرمک بکاس کی اس بکاس کے سروم میں جب دیکھتے ہیں تو آدید مانب نے اپنے پرستر یک سے اپنے بکاس کی پرمپرا کو پرارم کیا اور 21 سدی میں آگر یہ بیگیانک دشتی کور سے اپنے آپ کو تقنیقی روپ سے بکسٹ کر لیا اور یہاں ایک پرکار سے اتحاس کے بکاس کرم کی پرکریا تھی تو آج کی بسے میں ہم نے اتحاس کیا ہے اور اتحاس لیکھن کی ودھی کیا ہے اس کے بارے میں پریباسٹ کیا اس کو آپ سب بہت اچھی پرکار سے سمجھ گئے ہوں گے دھنیواد